All the viewers and students السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنس ہم تیاری کر رہے ہیں اسلامیات کے ایم سی کیوز کی لیکچرر کے حوالے سے تو یہ ایم سی کیوز جو سیریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہر مقابلے کے امتحان کے لیے ہمارے لیے ہیلپ فل ضرور ثابت ہو سکتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں نماز ترابی سنت موقعہ ہے یہ اس ویڈیو کا پہلا ایم سی کیوز ہے پہلا شورٹ سوال ہے اگلا سوال ہے نماز وطر واجب ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے نماز وطر کی تین رکاتیں ہیں اگلا سوال دعا کنوت کس نماز میں پڑی جاتی ہے نماز عشاء میں نماز قصر سے کیا مراد ہے چار فرض رکاتوں والی نمازوں کی دو رکاتیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے قصر کی نماز اگلا سوال ازان میں لفظ اللہ اکبر کتنی بار آیا ہے تو چھے بار آیا ہے اگلا سوال تیمم کا حکم کب آیا چار ہجری میں آیا اگلا سوال نماز تحجد کی کتنی رکات ہوتی ہیں دو رکاتیں ہوتی ہیں نماز تحجد کی کم از کم دورکاتیں ہوتی ہیں آپ چار بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ہے کہ آپ بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے دونوں سجدوں کی ادائیگی کے درمیان مختصر سے وقفے کو جلسہ کہتے ہیں اگلا سوال جلسہ واجب ہے اگلا سوال قومہ واجب ہے اگلا سوال نماز جمعہ فرض ہے اگلا سوال نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اگلا سوال نماز استخارہ کس لیے ادا کی جاتی ہے آنے والے وقت کے بارے میں منصوبہ جات کے عجرہ کے لیے اگلا سوال اس نفلی نماز کا نام بتائیں جو آدھی رات کے بعد سے فجر تک ادا کی جاتی ہے نماز تحجد اگلا سوال نفلی نمازیں کتنی ہیں پانچ ہیں اگلا سوال نماز سلام پر ختم ہوتی ہے اگلا سوال ابتدائی دور پر ابتدائی دور پر کتنی نمازیں فرض ہوئیں دو نمازیں فرض ہوئیں تھیں اگلا سوال کس رکن اسلام کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے اگلا سوال قرآن مجید میں نماز کا بے حد ذکر ہے با مطابق قرآن مجید نماز سے کیا مراد ہے جواب خدا برگزیدہ کی جانب بڑھنا یعنی خدا سے رشتہ یا تعلق قائم کرنا سوال نماز پڑھنے کی کتنے طریق کار مروج ہیں دو طریقے ہیں ایک ہے اکیلے نماز ادا کرنا اور دوسرا ہے باجماعت نماز ادا کرنا اگلا سوال نماز باجماعت پڑھنا کتنے درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے سوال نماز کو اسلام کے رکن کی حیثیت حاصل ہے عرف عام میں اس کی اسطلاح بتائیے جواب دینی زندگی کا سرچشمہ سوال نماز کی ادائیگی سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے جواب اس کی ادائیگی سے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں سوال بتائیے ہجرت کے کتنے سال پہلے نماز فرض کی گئی جواب تقریباً تین سال پانچ ماہ یعنی دس نبوی ستائیس رجب شب مراج کو نماز فرض ہوئی سوال جب سورج کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے اس کی زردی ختم ہو جائے تو بتائیے اس وقت کس مخصوص نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جواب ایدین کی نماز کا سوال بتائیے اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے جواب تین نمازوں کو ایدین کی دو نمازیں اور وطر کی نماز سوال نماز کی ایک اسطلاح قادہ آخیرہ ہے اس سے کیا مراد ہے جواب نماز کی آخری رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر اتحیات کے بعد یاکوم الحساب تک پڑا جائے سوال نماز میں کتنے واجبات ہیں جواب چودہ سوال نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی یلعظیم پڑھتے ہیں اس کے اردو میں کیا مانی ہے جواب پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا سوال 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 ہے مقتدی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جواب تین ایک مدرک دوسری مسبوک تیسری لاہق سوال نماز جسم کے کس حصے کی تھندک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے تو نماز آنکھوں کی تھندک ہے اس کے بعد اگلا سوال سجدہ صحب سے کیا مراد ہے جواب نماز میں بھولے سے کچھ کمی زیادتی ہو جانے سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی تلافی کے لیے آخری قادہ میں دو سجدے کرنا واجب ہے ان سجدوں کو سجدہ صحب کہا جاتا ہے سوال سنت یا نفل کی تین رکعات نماز کب آدھا کی جاتی ہیں تو ان نمازوں کی تین رکعاتیں نہیں ہوتی یعنی کہ جو بھی تمام سنتے ہوتی ہیں تین سنتے نہیں ہوتی اور نہ ہی تین نوافل ہوتے سوال تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے جواب نماز کی نیجت باندھتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں سوال نماز کی ایک رکعت میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں دو سجود ہوتے ہیں سوال قادہ اولہ کسے کہا جاتا ہے جواب چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قادہ اولہ کہتے ہیں سوال نماز کی ایک اسطلاح قومہ ہے اس سے کیا مراد ہے جواب رکوع سے اٹھنے کے بعد اتمنان سے سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں سوال مغرب کی نماز میں دیگر نماز وں سے کیا فرق پڑتا ہے جواب اس کی ازان اور نماز میں وقفہ سب سے کم ہوتا ہے سوال وطر ایک نماز ہے لفظ وطر کے معنی بتائیے جواب تاک توا علیف اکٹھا اور اس کے بعد نکتوں والا دو نکتوں والا کاف تاک سوال تاہیت المسجد سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد وہ نماز ہے جو مسجد میں داخل ہونے والے کے لئے مسجد کو حدیہ کے طور پر پڑھنا مسنون ہے سوال نماز کی ایک اسطلاح تحمید ہے اس کے بارے میں بتائیے جواب رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کی حالت میں ربنا نماز کے ایک اسطلاح تصویب ہے اس سے کیا مراد ہے جواب ازان اور اکامت کے درمیان لوگوں کو نماز کی تیاری کے لئے متوجہ کرنا یہ عمل تصویب کہلاتا ہے سوال نماز کی اسطلاح تسمیر سے کیا مراد ہے جواب رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کو تسمیہ کہتے ہیں سوال اکتدا کس عمل کو کہا جاتا ہے جواب امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اکتدا کہتے ہیں سوال وہ کونسی نمازیں ہیں جنہیں بغیر جماعت کی ادا نہیں کیا جا سکتا ہے جواب نماز جمعہ نماز عیدین اور نماز جمعہ سوری نماز جنازہ نماز عیدین اور نماز جمعہ سوال کس مسافر پر پوری نماز فرض نہیں ہوتی جواب ایسا مسافر جو کم از کم ستاون میل کے سفر کے ارادے سے اپنی بستی سے باہر نکل چکا ہو اور گھر سے باہر پندرہ روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو سوال سجدہ صحب ادا کرنے کا مختصر طریقہ کار بتائیے جواب قعدہ اخیرہ میں تشہد اور دروشی پڑھنے کے بعد دعائیں نماز پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر گردن سیدھی کرتے ہوئے دو سجدے کرنا اس کے بعد پھر تشہد اور دروشی اور دعائیں نماز پڑھنا اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا سوال فرض اور سنت نمازوں کی تمام رکعتوں میں ایک صورت پڑھنا سنت ہے وہ صورت ہے صورت فاتحہ سوال وہ کونسی دو نمازیں ہیں جن میں تین رکعتیں ادا کی جاتی ہیں جواب عشاء کے وطر اور مغرب کے تین فرائز سوال قرآن پاک میں نماز کے حکم کی تعقید کتنی مرتبہ کی گئی ہے جواب سات سو تیس بار اس کے بعد اگلا سوال باجمات نماز ادا کرنا کیا ہے فرض سنت مستحب یا واجب تو باجمات نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے سوال بتائیے باجمات نماز ادا کرنے کے لئے کم از کم کتنے نمازی موجود ہونے چاہیے جواب کم سے کم دو نمازی سوال نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی جواب دو ہجری میں اس سے پہلے نماز میں ایک دوسر سے بات کرنے اور اسلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی سوال نماز پڑھنے کے متعلق معلومات قرآن مجید میں بکھری پڑی ہیں انہیں سمیٹ کر عملی طور پر نماز کا طریقہ کار کس نے وضا کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و نے وضا کیا سوال حضور اکرم نے نماز کی باز پرس سے مطلق کیا ارشاد فرمایا جواب قیامت کے دن پہلی باز پرس نماز کی ہوگی سوال قرآن جید نے نماز کے مطلق بے حضور دیا یہ کن افراد پر فرض ہے تو اس کا جواب ہر آقل و بالغ پر مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے سوال کیا میدان کارز ار میں بھی نماز کی ادایگی فرض ہے جواب جی ہاں بلکہ باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے سوال حضور اکرم نے مومن اور کافر میں فرق کسے کہا ہے جواب نماز کو سوال نماز کی ادایگی کے لئے اپنے لباس کو اچھی طرح پاک و صاف کر لیا کرو یہ کن صورتوں میں حکم ہے جواب صورت نصہ میں بھی حکم ہے اور صورت مدسر میں بھی حکم ہے اگر آپ میری انیویل تمام ویڈیوز کو واش کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل